اسلام علیکم جی کیا جو بریڈرز میں نے کیا آج میرا ارادہ جی وہ آپ کو دکھاؤں شاہد پہ بھی میں نے صفائی کیا جی تھوڑی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بری آلت تھی یہاں پہ تو تیب بھی ساتھ کام کر رہے ہیں جی ابھی صفائی کر کے فری ہوئے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو پرندے دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ پرندے پنجروں میں کھڑے ہیں سارے بند زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ مسئلہ ہوتا ہے مومن یہ فروکہ بات سے آئے ہوئے کچھ پٹھیاں پٹھے یہ تھوڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اندرہ بند رہ رہے کے بینے ہوئے ہیں جانے ابھی تھوڑے دنوں تک مینہ والی والا مرگا یہ دیکھیں یہ کراہس بہت زیادہ کرتا تھا تو مادی جو کانی ہے وہ میں نے اس کھڑے میں ملے دوسری سائیڈ آپ کو دکھاتا ہوں جی شاہد کی یہ آپ دیکھیں یہ پرندے یہ پیلا بیمار ہو گیا تھا اب ماشاءاللہ بہتر ہوئے ہیں یہ باجری شیرہ پربانہ صاحب والی اس کے بعد یہ بشیر والوں میں سے ایک پٹھا اور یہ پٹھا آج آپ کو شوق کرواتا ہوں جی بہت قیمتی پریڈر ہے ماشاءاللہ یہ پرندے نیچے جو سوالکھے کے ساتھ مادیاں لگائیں ہیں میں نے استاد بشیر والے تو یہ میں نے بھی بند کی ہیں فلال دو یہ ہیں جی مادیاں اس کے بعد سوال لکھیا مرگا یہ کھڑا ہے جی ٹھیک ہے پٹھا آپ کو دکھاتا ہوں جی استاد بشیر والوں میں سے بہت زیادہ قیمتی پٹھا یہ بھی پچھلے دنوں سوکڑے کا شکار ہوا تھا بہتر ہو گیا لیکن تھوڑی سی گردن کے پٹھوں کی اس کو کمزوری ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہوں یا نیکس مطلب یہ تھوڑے عرصے تاکی ہے بریڈنگ کے لائق بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پٹھا ہے ماشاءاللہ استاد بشیر والا نلیاں اس کی آپ چیک کریں کھالی والی نلیاں یہ قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں پھر آپ کو بہتر اندازہ ہوگا یہ جس پٹھے کے آپ چہرے کا شوق کریں چہرہ اس کا چھوٹا ہے بہت لمبا نہیں درمیانہ چہرہ سر پہ کلی چھوٹی سی آنکھیں اس کی چیک کریں وائٹ ہلکی بلو ٹائپ کی آنکھیں ہلکا سا سروح ڈورہ آ رہا ہے یہ استاد بشیر والی بریڈ میں سے بلکل پیور ہے کالا جو بڑا میرا مرگہ تین لکھی ہے اس کا بھائی ہے یہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں یہ دوسری سائل سے آپ چہرے کا شوق کریں آنکھوں کا میار دیکھیں ماشاءاللہ اس کا میار جس کی نلیاں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں پلے بھی خیر شوق کرواتا ہوں لیکن اس کی نلیاں امید ہے جی کہ مطلب ایسی نلیوں میں اتنے خوبصورت پرندے مطلب گہری چورس نلی میں اور یہ ٹوٹل دس سے گیارہ ماہ ایج میں ہے اور اس ایج میں جب پرندہ اتنا میار والی نلی میں ہو دو سال تین سال کی ایج میں جا کے بہت زیادہ میاری بنے گا انشاءاللہ یہ اس کے پلوں کا آپ گہرہ چیک کریں ماشاءاللہ لمبے اور چوڑے پلے چیرہ تھوڑا سا کم خوبصورت ہے لیکن پلوں کا میار آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ جی پٹھے کی آپ کو نلیاں چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ یہ خوبصورتی ہے جی اس کی نلیوں میں یہ قریب شاہ پٹھے کی ماشاءاللہ نلیاں چیک کریں اور یہ خالیوں کی گہرائی آپ چیک کریں اور ایج کتنی ہے جی ایج ٹوٹل گیارہ ماہ تقریبا کالے ڈک بنا رہا ہے ڈک بھی بالکل نیچے جا کے یہ انشاءاللہ انگلیوں پر بھی تکونے بنائے گا جیسے ایج میں گیا مطلب پٹھے کی نلیوں کا میار ہی اپنا ہے جی تین چار دن میں اس کو بند کی ہے تو چھات پہ اصل میں یہ پہلے سین میں تھا اس کی نلیوں پر تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں جی اب ماشاءاللہ خالیاں چیک کریں یہاں پر دوپا آ رہی ہے تھوڑی سی روشنی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جی جی اس کے بعد پٹھی تیب ہی لے ہیں جی اوپر چھات پہ پٹھی آپ کو دکھاتا ہوں ڈوڈی کالے مرگے کی پٹھی ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کنگلی اس کی تھوڑی سی ٹیڑی کلر بڑا خوبصورت کالا اور ہلکے چینے مطلب وائٹ کلر کے جو سپارٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر یہ استاد بشیر والی مادیوں میں بیسک مطلب جو کلر آتے ہیں چیرہ بلکل باپ کی کاپی تین لکھی ہے کی یہ پٹھی ہے آپ کو انشاءاللہ شوق کر رہا ہوں یہ جی پٹھی کے ماشاءاللہ آپ چیرے کا شوق کریں چیرہ پٹھی کا بہت ہی میاری ہے آنکھیں اس کی نیلی یہ آپ کو میں کلر بتا رہا تھا اس کا کالا یہ دیکھیں ہلکے 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 وائٹ سپارٹ آ رہے ہیں یہ آپ چیک کریں کندوں پہ بھی اور اسی طرح یہ سینے پہ بھی پار آ رہے ہیں یہ گوڈیاں آپ چیک کریں یہ استاد بشیر والوں میں خصوصی طور پر گوڈیاں لازمی چینی آتی ہیں لازمی بھی نہیں ہے سو پرسنٹ لیکن سیونٹی ٹوئیٹی پرسنٹ پر ہندو کی آتی ہیں یہ پٹھی کی نلیاں مشل آپ چیک کریں یہ بچپنس ہی ایسے ہے یہ قریب سے آپ نلیاں چیک کریں یہ انشاءاللہ جیسے سیج میں گئی یہ میار اچھا کر جائے گی یہ خالیاں نلیوں میں بناتی جائے ماشاءاللہ پٹھی کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں پٹھی کی آپ باڈی شیپ چیک کریں کالے مرگے کی پٹھی اور باڈی شیپ بلکل کالے سے ملتی جلتی یہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں قریب سے میں نے کہا آپ کو شوق کرواتا ہوں جو سٹینڈنگ پوزیشن کالے کی تھی سیم اس کی بھی وہی ہے پٹھی ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہو رہی کبھی چھت پیتر بھاگا تھی کبھی ادھر اصل میں یہ نیچے سین میں چھوڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ ٹھیک کھڑی ہے میں نے کہا چلیں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ آپ چیک کریں اچھا اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں چینی پٹھی چینی پٹھی اسی کی بہن ہے وہ سوالکھی ہے مرکھی ہے اصل میں آپ کو بتایا تھا ایک کلاچ میں دو برگیاں میں نے لگائے ہوئے تھے تو جس کا مطلب اگزیکٹ تھا کہ وہ سوالکھیے کی ہے یا پہلے اندو میں سے جو نکلی ہوئی تھی وہ آپ کو شوق کرواتا ہوں ہائٹ میں میڈیم رہ گئی ہے گلیاں وہ اس سے زیادہ میاری بنا رہی ہے چیرہ بھی اس کا ماشاءاللہ میاری ہے لیکن ہائٹ درمیانی ہے جس کی تو کلر وائز دیکھا جائے تو وہ مطلب کلر وائز اس سے زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ وہ وائٹ چینی ٹائپ ہے تو وائٹ چینی جو مطلب زیادہ میاری سمجھی جاتی ہیں یا مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ان میں اٹریکشن تھوڑی سی زیادہ ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ پٹھی ہے جی چینی اس کے ماشاءاللہ آپ چیرے کا شوق کریں چیرے کا میار اس کا کیا ہی بات ہے جی درمیانہ لمبا ہے اس کا چیرہ ہے جی نوک میں بھی یہ کھالیاں بنا رہی ہے ماشاءاللہ دونوں طرف آنکھ کا میار آپ کے سامنے ہے یہ قریب سے آپ ماشاءاللہ چیک کریں یہ دوسری طرف سے آپ پٹھی کے چیرے کا شوق کریں ماشاءاللہ چیرے کا میار دیکھیں آنکھیں دیکھیں امید ہے جی یہ پٹھی آپ کو پسند آئے گی کالی نوک ہونے کے ویسے کھالیاں جو ہیں نوک میں وہ آپ کو زیادہ اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا خیر میں کوشش کرتا ہوں قریب کر کے آپ کو دکھاؤں ابھی ایج بہت کم ہے ٹوٹل یہ سات ماہ ساڑھے سات ماہ کی پٹھی ہیں یہ اس پٹھی کے پلے چیک کریں نئی کریز ابھی نکال رہی ہے یہ پرانی ابھی کنیاں کھڑی ہیں لیکن کنیاں اس کی درمیانی لمبی چوڑی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں یہ اس پٹھی کی نلیوں کا آپ شوق کریں ماشاءاللہ پیلی نلیاں کالے تھم آ رہے ہیں یہ استاذ بشیر والوں میں آتی ہیں اس نے ذرا نلیاں اپنی زیادہ چورس کر لی ہوئی ہیں یہ قریب سے آپ نلیاں چیک کریں یہ دیکھیں کھالیاں اس نے واضح بنا لی ہوئی ہیں یہ پٹھی آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں یہ بھی دور لگا کے دروازے کی طرف آگئی ہے یہ ماشاءاللہ آپ اس کی لکٹ چیک کریں اور بلکل جلدی یہ بریڈر میری بننے والی ہیں انشاءاللہ یہ مہینے تک آ دے تک یا دو تک دو بھی خیر بہت لیٹا ہے مہینے ڈیٹھ میں انہوں نے اندے اتار لینے ہیں انشاءاللہ یہ نلیاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو ان پٹھیوں کی ماں کا شوق کرواتا ہوں ابھی تک میں نے یوٹیوب کے لیے اس کی ویڈیو کوئی بھی نہیں بنائی تھی وہ اصل میں شوق سے رکھیا والا صاحب نے گھر پہ تو پھر وہ دوست اکثر مانگنے لگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ دینی تو نہیں ہے تو پھر وہ معذر کرنی پڑتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی پٹھی اور اگین اصل میں میں پیر کر رہا ہوں جی کالے مرگے کے ساتھ ہی کالے کے ساتھ مطلب ریزلٹس جو مادی کیا ہیں وہ بڑے بہترین یہ پہلے کلاش کی پٹھی آپ کو دکھائی ہیں دوسرے کلاش میں سے میں نے ایک دو آپ کو پہلے دکھائی تھی وہ دے دی ہیں جی تو اگین کالے کے ساتھ لگا رہا ہوں کالا ڈسرب ہو گیا تھا تپ گیا مطلب یہ کھل کے تو میں نے تو سوچا لیٹ ہو گیا لیکن اب ماشاءاللہ وہ ریکاور ہو گیا ہے تو اس کو اب لگا رہا ہوں انشاءاللہ جی اسی چینی کے ساتھ آپ کو ان پٹھیوں کی ماں دکھاتا ہوں وہ میری بڑی ہی قیمتی مادی ہے امید ہے جی آپ کو پسند آئے گی اور اگر مادی پسند ہے تو ماشاءاللہ ضرور کہیے گا جی میں آپ کو شوق کرواتا ہوں ہاں جی اور طیب ہے ہی مادی تسلو چینی لیا کہ بہا ہوئے لیں گا نو جا لے آج پاچ 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 کے جا طیب بھائی رسٹ کر رہے تھے جی تو خیر ابھی دانے پانے کا بھی اصل میں ٹائم ہو گیا یہ پرندے کھلے پھر رہے ہیں اس مادی کے آپ کو چہرے کا شوق کرواتا ہوں چہرہ ماشاءاللہ اس کا میاری ہے جی اس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ خوبصورت یہ بچے بناتی ہے ماشاءاللہ آنکھوں کا آپ میار چیک کریں پلکیں اس کی چیک کریں اس کی آپ کو نلیاں اور پلے بھی دکھاتا ہوں کلر بھی مادی کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے یہ مادی کا ماشاءاللہ پلوں کا گیرہ چیک کریں لمبی اور چوڑی کنی ہے جس کی یہ آپ دیکھیں کریز اس نے بڑی خوبصورت اپنی کمپلیٹ کی ہے پروں پر شائن بہت زیادہ ہے اس مادی کی نلیاں ماشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں نلی اس کی چورس ہے گہری کھالی والی نہیں لیکن سادھی چورس اس کا باپ بڑا میاری تھا ایک خاصیت ہے کہ نلیاں اس کی کھالی ہیں یہ اپنے کلچ کی سب سے کم خوبصورت ترین پٹھی تھی جو سب سے زیادہ بچے ماشاءاللہ میاری بنا رہی اس کی نسبت بہت زیادہ خوبصورت تھی جو میں نے آگے دی یہ قریب سے ماشاءاللہ آپ نلیاں چیک کریں یہ ابھی تقریباً ڈیڑھ سال کی ہوئی ہے خاصیت یہ کالی نلیاں کالی پیلی بچوں میں زیادہ مطلب یہ ڈیکوریٹڈ نلیاں بناتی ہے کھالیوں کے حوالے سے تین چانے والی گہری کھالی والی اس طرح کی یہ ماشاءاللہ ماں بیٹی ہیں دونوں کٹھی کھڑی ہیں شوق کریں باڈی شیپ شیک کریں کلر ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے یہ ماشاءاللہ مادی کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں ماں بیٹی ہیں ماشاءاللہ ایک جتنی ہیں ایک دو پٹھی ہیں تو ماں سے زیادہ ہائٹ میں ہیں یہ میرے پاس سب سے کم ہائٹ میں ہیں یہ بھی کم از کم اپنی ماں جتنی تو ماشاءاللہ بان جائے گی کلر چیک کریں ماں کے جو وائٹ سپارٹ تھوڑے کم آ رہے ہیں اس پٹھی کے زیادہ ہیں اس سے پہلے والی جو پٹھی آپ کو دکھائی ہے اس کا کلر ماں سے زیادہ ملتا جلتا ہے یہ مادی بلکل انڈوں کے لئے تیار ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے یہ پندرہ دن کے اندر اندر یہ انڈا اتار جائے گی یا شاید اس سے بھی پہلے جی دوستو مجھے اجازت ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کے حاضر ہوتا ہوں تو جن دوستوں نے اب تک چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنلی کر لیں انشاءاللہ اچھی ویڈیو لے کے حاضر ہوتا رہوں گا بہت شکریہ جی اسلام علیکم